شیمہ دھوم ریمیڈیس میں آپ کا سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یدی کسی نے آپ کے دھندے کو باند دیا ہے تو پھر آپ کو کیا اپائی کرنا چاہیے دیکھیں کسی کے کار ویوہسائے سے ویستار سے ان لوگ کو ہانی ہو رہی ہو تو کلن کی ویسیز پرکیہ دورہ اس کے ویوہسائے کی گتی کو روپ دیا جاتا ہے کل دیا جاتا ہے یا استمبیت کر دیا جاتا ہے اتوہ کسی اسثان پر جب گھوٹ پرید کساچیادی کا نیواز ہو جاتا ہے یا وہ نتے پریشان کرے اور پاریواری کلا اتوہ ویشائے میں ہانی ہونے لگے تو کلن کی ویسیز پرکیہ دورہ اس اسثان کا کلن کیا جاتا ہے جسے تامسک شکتیاں پناہ اس اسثان میں پرویش نہیں کر پاتی ہیں کینٹو اس پرکار کے کلن سے پرو اتکلن کی پرکیہ آوشک ہوتی ہے مطلب کی کسی اسثان سے ان اشب پرواہ کی رکشہ کے لیے سروپرطم اس اسثان کو شد کیا جاتا ہے دوس پرواہ سے مکت کیا جاتا ہے دوس پرواہ رہت اسثان کا کلن کرنے پر بودھ پرید پیساچ نظر وزر کسی بھی چیز کا پرویش نہیں ہو پاتا ہے تو ان ویڈیوں سے چھتر اچھک کی ویڈیا کہا جاتا ہے وہ کتنے طریقے ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو دکانس لوگ یہ کہتے ہیں نظر آتے ہوں گے کہ پتہ نہیں یار ہمارے دھندی کو کسی کی بری نظر لگ گئی بیوسائی چل نہیں پا رہا ہے لاپ کے پر ایک چہانی ہو رہا ہے جس گتی سے بیوسائی چل رہا تھا ایک دم سے گتی عورد ہو گئی ہے شاید ہمارے دھندی کو اس نے بانگ دیا ہے لیکن آج کا یک ویڈیان کا یک ہے جس میں ان اپرتیپ شکریہ کلاپوں اور ماننیتاؤں کو بڑی کٹھنائی سے سویکار کیا جاتا ہے اس کا اپتہ تب چلتا ہے یا آبھاس ہوتا ہے جب کوئی ایسی کارپرنالی اپنائی جاتی ہے جوکن بندنوں سے مکتی دلانے سے سمدھت ہوتی ہے جنہیں کی اتھ کلن کی شرنی میں کیا جا سکتا ہے ان کی اپناتیں بیوسائی میں پھرنا گتی آ جاتی ہے آئے میں بھرتی ہو جاتی ہے باندھنے کی پرکریہ کو کلن یا ستمبن کہتے ہیں اور بندے ہوئے کو مکت کرنے کی قریہ اتھ کلن کہلاتی ہے جو میں کلن اور اتھ کلن ورڈ جو میں نے استعمال کیا تھا تو بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس سے میں نے کلن اور اتھ کلن کا میں نے رشتار پروبک سمجھایا آپ کو کلن سکراتمک اور نکراتمک روپ میں دو پرکار سے لوگ ملیے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رام چلیت فانس میں ایک چوپائی ہے جو بڑا ہی مہتوپرن ہے جانے انجانے میں کبھی آپ کسی ایسے استان پر پہنچ جائیں جہاں کی بھوت پریت پساچ یادی کا عطوہ ویسہلے چیف جنتوں کا بھے ہو تو آپ اس منتر کا جاب کر سکتے ہیں منتر ہے مام بھرچ رگکل نائک گھریتبر چاپ رچر کر سائے ہم واپس آپ کو بتا جاتے ہیں مام بھرچ رگکل نائک گھریتبر چاپ رچر کر سائے رچر کر سائے رام بھرچ رگکل نائک گھریتبر چاپ رچر کر سائے یہ بڑا ہی کمال کا منتر ہے جو بھوت پساچ کو آپ کے پاس آنے ہی نہیں دے گا مشیلے جیف جنتوں بھی آپ کے پاس نہیں آئی ٹھیک مدیان اور ٹھیک مدھ راتری میں اکیلے کسی ویران مارک پر مدھ میں نہیں چلنا چھئے ویران چوراہب کو پار نہیں کرنا چھئے اور نہ کچھ میٹو وستی کھاتی ہوئے نکلنا چھئے میٹھا کا کے کبھی گھر سے باہر نکلنا چھئے ساتھ ہی ستریوں کو سنگار سبند کا پریوک کر کے کھلے بالوں سے اور مہندی لگے ہاتھوں سے اکیلے نہیں گزرنا چھئے اور گھر کا جو مکھ موری ہوتا ہے جو نالا ہوتا ہے اس پر لگو سنگا کا سمادان بھی نہیں کرنا چھئے اپروکت کاریوں میں مدھ راتری اور جو دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی سی اتھیان رکھا جاتا ہے لیکن کوئی پرستیتی ہی ایسی بن جائے کہ آپ کو آنا یا جانا ہی پڑے عطوہ کسی نریجن پرانے اسطان پر اکیلے شین کرنا پڑے تو مانس کی اس چوپائی کا نیرنتر جاپ کریں اور ہمان جی کا دھیان کریں آپ کو آتم بل پردان ہوگا چاہے آپ سمشان بھی اکیلے رہیں تو بھی کوئی بھود پریتار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے ایسے ہی بیوسائی کے بندل کھون لے کے وچھے میں کچھ پریوم بڑی کارگر سی دروتے ہیں پتکیلن کا ایک منتر ہے سروہ بھادہ پرسمنم تیلوکسیا کھلیشوری یہ منتر میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لکھتا ہوں گا آپ اس کو پرنونسیشن کریکٹ کیجئے گا اس لئے میں دے رہا ہوں کوئی بھی نظر و اظر سب ساری کی ساری چیزیں اتر جائے گا یہ سری درگا ستی کا منتر ہے اور اتنت پروہ آسالی ہے کبھی ایسی انبوتی ہو کہ ویپار کو کسی نے بان دیا ہے تو ویپاری پرتستان پر پراتہ مہا درگا کا سہ پر سوار کوئی چتر یا مرتی اسٹھاپیت کر کے گھی کا دیپک لگا کر پیلی سرسو کے کچھ دانے بائیں ہاتھ میں مرتی بند کر کے رکھیں اور چینے ہاتھ میں ردراکچ کی مالا کو کپڑے سے ڈک کر ایک آگر ہو کر اس مندر کو پڑے گا ایک مالا پوری ہونے پر بائیں ہاتھ میں رکھے ہوئے سرسو کے دانے کو پورے بیپاریک جو ستھل ہے اس پر دسو دشائے میں بکھیلیں یا پریوگ ایک ماس تک کرنے سے کیسے بھی وعدہ ہو آپ کی بیویسائی سے دور اُن جائے گا ابھی ایک پریوگ ہمارا آپ کو اور بتا دیتا ہوں جو آپ کی بیویسائی بندروں کو کھڑھنے میں سمرتے ہیں او بھی ایک مندر ہے اس مندر کا پریوگ کسی ویکتی پر جو کی بھود پریت یا کیے کرائے ابھی چار کرمے سے گرسیت ہو اس پر کسی مکان پر اتھوہ باریک پر تستان پر ہو جس کو کسی شطور نے باند دیا ہو اس کے بندن توڑنے میں مندر اتی پربھاو سالی سے دھوڑتا ہے پریڑی تستان پر پرتی دن اس مندر کے تین ہزارہ جاب کریں اگارہ دن میں تیتیس آرہ جاب پورے ہو جاتے ہیں جاب پورے ہو جانے پر تیر ہزار تین سو آہودیوں سے دشانس ہون یا جاب کیجئے تیتیس برامنوں کو بھوجن کرائے جائے ایسا کرنے سے اچانک آئے ویپتیاں ویپاریک بادھائیں بہت جلدی سماپت ہو جاتی ہیں اور یہ اندر اچھی آئے ہونے رکھتی ہیں ہم آپ کو منتر بتا دیتے ہیں ہنومن سرو دھرمگ्य سرو کارے ویدائک اکس مہدہ توت پاتم ناس یاشو نمستو دے یہ تینوں منتر ہم ڈسٹرپشن باکس میں لکھتے ہیں تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشیں دھنیواد